اسلام علیکم آج ہمارا لیکچر 3 ہے ڈیٹیل کلاسز میں لائن میں خاص کر اور وہ ہے جو لاسٹ ون ہے ہمارے ساتھ وہ فلٹ چیمپر کا ہے مطلب اس کا کام کیا ہے اور ضرورت کہا آتا ہے اس کو تو ہمیں ورٹیکس میں جا کر ہم کو یہ پہلے آپ دیکھ لی جائے نا یہ جو ہے اور جب کی چیز بیلڈ ہو جائے ہو جائے نا تو وہ اس کا جو شیف ہوتا ہے ورٹیکس کا وہ بھی جیر میں ہوتا ہے تو آپ رائٹ لکھ کر کے اسے کانر میں کنورٹ کر تو آپ کا جو صحیح طرح دیکھے گا آپ کا جو لائن ہوگی رہا ہے کچھ مسئلیں پیدا نہیں ہوں گے تو اب ہمیں اس لائن کو جی جی سے گرہ لائن میں آپ کو آف کرتا ہوں ٹھیک ہے آہ اس لائن کو میں مجھے فیلٹ کرنا ہے یا چیمپر کرنا ہے کس طرح کرنا ہوگا تو میں اس ورٹیکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ورٹیکس مطلب جو وہ چیمپرنگ وغیرہ ہے اس کانر سے شروع ہوتا ہے اور ایک ورٹیکس پر منحصر ہوتا ہے تو فیلٹ ایک ہے رفلی فیلٹ اور دوسرا ہے جو آپ میرمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں رفلی میں آپ کو صرف ایک کا ایڈیا دیتا ہوں آپ جس کو چاہتے ہو اس پر کلک کر کے یا اس کے ساتھ جاؤ اس کے ساتھ ایک سیمبل بھی ہوگا تو آپ اسے اندازتاں کوئی فیلٹ دے سکتے ہو آپ کے جو ذہن میں یا جو ریکوائیمنٹس ہے وغیرہ یہ تو ہو گیا اب جو دوسرا فیلٹ ہے آپ اسے بھی ٹرائی کرو یہاں بھی ٹرائی کر سکتے ہو یہاں ٹرائی کر سکتے ہو دوسرا جو ہے وہ اصل میں ہمارے ساتھ تو وہ میرمنٹ جو ہے وہ آہ بلکل ایکزیکٹ دینا ہے آپ کو تو آپ کو اس اپجیکٹ کو کلک کر کے یہاں پر میں دو فیٹ دیتا ہوں ٹو اینڈ فیٹ ایاد 24 انچ 24 اور انٹر پریس کر دیا تو جو آہ وارٹکس سیلٹ ہو گیا تھا پہلے سے اس میں دو فیٹ فیلٹنگ آ گیا ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے اس جگہ پر سیلٹ کرو تو چوبیس انچ دے دو انٹر کرو آپ کا یہ بھی ہو گیا لیکن یہ صحیح طرح نہیں ہو گیا ٹھیک ہے کنٹرل زیٹ دپا کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی سیلٹ ہے اور یہ بلکل سٹریٹ ہے ہاں یہ دو فیٹ تک فاصلہ ہے ہی نہیں میرے خیال سے اس لئے اس سے ہی نہیں لیا اس نے دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ فورا نہیں ہے کیونکہ یہاں جو فاصلہ یہ کم ہے آپ کو فاصلے کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے یا نہیں یہ تو فیلٹنگ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پر بیجرمین کے ساتھ دے سکتے ہوں دوسرے پر آرتا ہو اس میں ہم ورٹک سیلٹ کرتے ہیں پہلے سے ہم چیمپرنگ دیتے ہیں چیمپر ایک اندازتا ہوتا ہے رفلی جو آپ یہاں پر کلک کر کے مکمل کسی چی ابجکٹ کو چیمپر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسرا ہے میں دو فیٹ یہاں بھی چاہتا ہوں تو ٹو فیٹ یعنی ٹو اور فیٹ انٹر کلک کر کے آپ کا یہ جو ہے یہ بلکل ہو گیا ٹو فیٹ تک چیمپرنگ ٹھیک ہے یہ میں فور فیٹ تک چاہتا ہوں یہ فور فیٹ تک کی چیمپرنگ ہو گیا اگر اٹوکیٹ میں ہے تو سادہ سا آپ کا نقشے میں ہے تو آپ کر سکتے ہو یہاں پر آکے ویلیو دے دیں آٹومیٹکلی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ ہمارے پر ساتھ جو ہے فیلٹ ہو گیا اور چیمپر ہو گیا اب جو آہ نیکسٹ جو ہے ایک آپشن ذہن میں ڈائریکٹلی اب آ گیا اب میں ایک اور اب کو کریٹ کرتا ہوں جب میں اس اب کو کریٹ کرتا ہوں نا ایک اور لائن کو لیتا ہوں آہ اس طرح بھی لیتا ہوں جدہ جدہ لائن رائٹ کلک کر کے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بنتا ہے ایک ایک لائن کو اپنی موڈیفائی ہوتی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس لائن کو مزید میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرو اٹیج کرو اصل بات یہ ہے تو اب ہم آہ کے جو موڈیفائی ہے لائن کے یہاں پر اٹیج آٹیج کا جو کام ہے یہ آہ پس میں آور لائن کو جھوڑتا ہے تو اب یہ تینوں جو ہے ایک لائن ہو گیا اور ایک نیام کے ذریعے پہچانے جاتا آئے اب اسے ٹھیک ہے یہ لائن اب میں چاہتا ہوں نا کی اس ابجکٹس کے دوران ہاں چلو یہ کام آہ میں جو ادھورہ رہ کے یہ پورا کرتا ہوں میرا جو کام تھا یہ ہوتا کہ میں یہاں پر ٹریم اور ایکسٹینڈ کا کمانڈ کیسا آہ کرو استعمال کرو ٹھیک ہے یہ جو ہے میں رائٹ کلک کر کے ایک ایک لائن کو کرتا ہوں تو اب اسے پھر سے اٹیج کرنا ہوگا تو یہ بھی ایک ایک ایسا کام ہے کہ بار بار اٹیج کرنا یہ بھی مہنگا پڑے گا اب خوٹی ہے مطلب ٹائم زیادہ لیتا ہے تب میں ایسا کرتا ہوں نا کہ ایک نئے لائن کو کریٹ کرتا ہوں نئے لائن کو یا اس ابجکٹ کے ساتھ مزید لائن ہے مجھے چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو جو اٹیج کمانڈ ہے اس کے بغیر یہ اٹیمیٹکلی اٹیج ہو جائے اسے بار بار استعمال کرنے سے مجھے ہی تو ٹائم زائے کرتا ہے یہ کمانڈ میں اب میں کیسا کرو یہ تو پہلے سے سٹارٹ نیو شیپ سے کلک ہٹاتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کسی ابجکٹ کو سلٹ نہ کریں تو یہ خود کا اپنا ایک لائن بن جائے گا ٹھیک ہے اب مجھے اس کو سلٹ کرنا ہوگا بعد میں اسے چک ہٹا نہ ہوگا لائن لیتے ہم تو اب یہ لائن جو ہے اس لائن کے اندر ہو رہا ہے کریٹ ٹھیک ہے اب میں رائٹ لکھ کرتا ہوں نا آپ دیکھ لیجئے اس کے ساتھ بن گیا ایک لائن ہو گیا اب میں نکس یہ ایک پوائنٹ ہے آپ اسے نوٹ کیجئے اب میں نکس لیتا ہوں لیکن سٹارٹ نیو شیپ سے چک ہٹا ہوا ٹھیک ہے تو اب وہ تو سلٹ ہے نہیں وہ سلٹ نہیں کروں گا میں without selection آپ میں ایک نئے لائن لیتا ہوں ٹھیک ہے اب جب میں نے نئے لائن لے لیا اور میں کریٹ کرتا ہوں کسی ابجکٹ کو تو یہ دونوں جو ہے نا ایک ابجکٹ میں برابر اس کا حساب ہوتا ہے تیسرا بھی لیتا ہوں لیکن جو چک ہے یہاں نہیں ہے ہٹا گیا ہے تو آپ کو یہ سارا لائن جو ہے ایک میں حساب ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ہے اس کا موڈیفائی ایک ہے مطلب یہ کہ اب میں اس کا جو ورٹکس ہے یہاں سے میں آن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے جیسے اور ایک اپجکٹ میں سلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور ایکسٹرا فائنٹ تھا اب میں آتا ہوں نا ٹریم اور ایکسٹرینڈ کی طرف یہاں پر میں ٹریم اور ایکسٹرینڈ جو ہے یہ اس پی لائن میں اپلائی کروں گا ٹھیک ہے آپ کو ان دونوں میں نہیں رہنا ہوگا اس پی لائن جب تو چک کر لیتے نا ورٹکس کو سلٹ کرتا ہوں ورٹکس سلٹ کرنے کے بعد میں یہاں نیچے آ کے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرر بھی ہے یہ اتنا اپورٹنٹ نہیں ٹریم اور ایکسٹرینڈ کام نہیں کر رہا کیوں کہ یہ کیا ہے یہ جو ہے ورٹکس میں ہے ایکسٹرین سیگمنٹ میں بھی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اب میں آتا ہوں اس پی لائن میں اس پی لائن میں یہ کام کرنا شروع ہو گیا تو ٹریم کا کام کیا ہے عام آپ تو جانتے ہو اگر اٹوکیٹ صحیح طرح سے کیا صحیح طرح سے نہیں اگر کیا ہو تو یہ لازمی بیسک کمان ہے تو اب میں اسے کلک کرتا ہوں کہ اٹومیٹی کے لئے ٹریم ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیجے ٹریم ہو گیا ہے ہاں اب میں چاہتا ہوں کہ اس ایکسٹرینڈ کروں بعد جو ہے اسے ایکسٹرینڈ کرنا ہوگا تو ایکسٹرینڈ ہو گیا ٹھیک ہے یا آئی نہیں یہ ایکسٹرینڈ نہیں ہو رہا ہاں یہ بھی ایکسٹرینڈ ہو گیا یہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر کچھ یہ جو ہے ٹریم کرنا چاہیے مجھے میں نے ٹریم کر دیا اب اب جو ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں کمانڈ پڑھایا تھا آہ ورٹکس میں آتا ہوں آہ بریک والا یہ جو ہے یہ بریک ہے دیکھ لیجئے تو آپ کو اسے کیا کرنا ہوگا ویلڈ کرنا ہوگا پہلے میں اس کو جو ہے نا کنیکٹ کرتا ہوں آہ یہاں سے جو ہے میں کنیکٹ کرتا ہوں سے بھی سے بھی ضرورت ہو تو آہ اب مجھے اوٹ سارے وٹکسو سلیکٹ کرنا ہوگا اور رنٹ کا جو ہے پوائنٹ ون آپ کو دے دو ویلڈ کرو تو یہ ویلڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ کمانڈ ہمارا استعمال ہو گیا تو یہ ہمارے جو ٹرم اور ایکسٹین کمانڈ تھے ہم نے یوز کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹرم اور اس پی لائن میں یوز کیا ہی ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ہو گیا کمانڈ یہ والا اور دوسرا ایک آور پوائنٹ ذہن میں آگیا ہے میرا تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر آہ کچھ اس طرح کرنا چاہتے ہو جیسے میں آپ کو ایک آور بناتا ہو چیز میں نے ایک ریکٹنگل لے لیا ہے اس شیف سے آپ کلک ہٹا دو اس سٹارٹ نیو شیف سے ٹھیک ہے آپ کو ایک ریکٹنگل میں نے ڈرا کر دیا میں نے تو اس سے کلک ہٹایا ٹھیک ہے تب میں اس کے درمیان جو ہے میں اور آہ ریکٹنگلز بناتا ہوں ٹھیک ہے میں سرکل بناتا ہوں لیکن اس سے یاد رکھو اس سے چک یہ انچک ہونا چاہیے یہ میں نے اس طرح کیا ہے اور آہ آہ میں ایک سٹار بھی بناوں گا آپ کے لئے مطلب یہ جو آپ کو چاہیے جیسا چاہیے جس طرح آپ کا ریکٹنگلز بھی کرتا ہوں تو مطلب یہ ایک ایک اپجک میں حساب ہوں گئے ٹھیک ہے اب دیکھ لیجئے ہمارا جو اس پی لائن کا کمانڈ تھا وہ بھی جو ہے کیا ہے آہ اپنے سا آہ اسے میں کام کر رہا ہے کیونکہ ایک ایک اپجک کو پورا سالک کرتا ہے ٹھیک ہے آہ وہ بھی آپ نے پہچان گیا ورٹک میں بھی ہے لیکن جو میرا میں مقصد تھا کہ ایک ریکٹنگل کے درمیان میں میں نے جو اندر جو ہے آہ اور آہ اپجکٹس بنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب ایک سٹوٹ کریں گے کسی اپجک کو نا تو آپ کو یہ اس طرح دیکھیں گا دیکھ لیجئے یہ بلکل بلکل یہ جہاں پہ میں نے آہ کسی اس پی لائن اور جو کنیکٹڈ دے اپنے ساتھ کنیکٹڈ دیں ٹھیک ہے برک نہیں تھے اندر میں نے بلائیں اس کے تو وہ اپنے جگہ پر اس جگہ وہ ہول ہو گیا ہے بلکل ختم ہو گیا ہے مطلب وہ بلکل اس کے اندر سورا نکل گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایک سٹا فائنٹ ہے یہ بہت اچھا ہے میں آپ کو انشاءاللہ جو یہ والا اپشن اور یہ جو سٹارٹ نیوش ہے یہ اتنا زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ میں جو ہے نکسٹ کلاس میں پراجیکٹ شروع کرتا ہوں آپ اسے دیکھ لیں کہ میں کتنا کتنا اور کتنے جگہ پر میں یہ جو ہے استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے تو چلیے انشاءاللہ اب اجازت دے دیں نکسٹ کلاسز میں ہم جو مزید اگر کس چیز کی ڈیٹیل کی ضرورت ہو تو میں آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ